اسلام علیکم ایوروان تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نامز ایمڈی کیٹ کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آرمی میڈیکل کالیج راول پرنڈی میں کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو نامز ایمڈی کیٹ کا اگر بتاؤں تو یہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سانسیس جو ہے اس کی طرف سے ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ آرمی میڈیکل کالیج اور اس کے علاوہ جو آرمی کے انڈر پرائیوٹ میڈیکل کالیجز آتے ہیں ان سب میں ایڈمیشن کے لیے آپ یہ ٹیسٹ دیتے ہیں مطلب یہ دینا ضروری ہوتا ہے اور اس کو پاس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے پھر یہ آپ آرمی کے جو میڈیکل کالیجز ہیں ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ بات ابھی تک اس ٹیسٹ کا کوئی بھی سلیبز ڈیٹ اور ریجسٹریشن وغیرہ کچھ بھی اناؤنس نہیں ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کومنٹس میں یہ بات اب دوبارہ مت پوچھے گا کہ اس کی ڈیٹ وغیرہ کیا ہے کیونکہ ابھی تک جب اوفیشنل اناؤنس نہیں ہوگا تب تک میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تو جو ہی اوفیشنل ہی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بارے میں میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گی اور اس کا جس لیبز ہوتا ہے وہ علاق ہوتا ہے ہوتا ہے نیشنل ڈیٹ کی طرح کا اس لیبز ہے بہت تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کچھ ایڈیشنل ٹاپکس ہوتا ہیں جو کہ یہ کور ہو جاتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ نیشنل ڈیٹ جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے اور نامس ڈیٹ دونوں دے سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے انفیکٹ اگر آپ نے آرمی میڈیکل کالیج یا آرمی کے اندر کوئی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے نامس بھی دینا ہے اور نیشنل ڈیٹ کیٹ بھی دینا ہے لیکن اگر آپ نے آرمی کے علاوہ دوسرے جو کالیج آرمی کے اندرن نہیں آتے ان میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو پھر آپ صرف نیشنل ڈیٹ کیٹ دیں اس کیس میں آپ کے لیے نامس دینا ضروری نہیں ہوتا اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ذریعے اگر آپ اس ڈیس کو کلیر کر کے میریٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کنکن کالیج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں نامس کے تھو تو نامس کے تھو اگر ہم بات کریں کہ پبلک میڈیکل کالیج اس کو ہم آم سبان میں گورنمنٹ میڈیکل کالیج پہ کہتے ہیں اس میں صرف ایک ہی کالیج ہے پورے پاکستان میں ایڈی پیٹ کے صرف ایک کالیج ہے جس کا نام آرمی میڈیکل کالیج ہے جو کہ راولپنڈی میں ہے تو اس میں صرف ایک پبلک کالیج ہے باقی کچھ پرائیوٹ میڈیکل کالیج ہیں آرمی کانڈڈی سے جن کو سی ایم ایچ کے نام سے آپ نے سنا ہوگا کہ سی ایم ایچ کھاریاں سی ایم ایچ ملتان سی ایم ایچ کراچی اس طرح مطلب کہ ڈیفرنٹ سیڈیز میں ہیں اور یہ جو آرمی میڈیکل کالیج راولپنڈی میں ہیں صرف اور صرف یہی ایک پبلک میڈیکل کالیج ہے اور اگر آپ مطلب میریٹ کے بیس کے اوپر جانا جا رہے ہیں تو پھر آپ صرف اسی میں جا سکتے ہیں اگر اس کی بات کریں تو آرمی میڈیکل کالیج راولپنڈی اس میں دوہزار بیس کے ایک آرمی بیس اور بیڈی ایس کی سیڈز کتنی ہیں ایم ای بیس کی سیڈز ففٹی فائف سیڈز ہیں اور بیڈی ایس کی سیڈز وہ ہیں ففٹین اور آپ اگر پورے پاکستان کے یہ ایک پروونس کے لیے آپ کسی بھی پروونس سے ہو سکتے ہیں آپ نے بس اپنا میرٹ پنانا ہے یہاں پہ اور آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو پاکستانی سیڈنٹس لوکل پاکستانی سیڈنٹس ہیں مطلب کہ پاکستانی جو ہیں ہم جیسے کہ میں ہوں یہ آپ سب ہیں اور یا اس کے علاوہ جو فورین کانٹریز میں ڈیوال نیشنالیٹی والی سیڈنٹس ہیں وہ بھی اسی سیڈز کے اندر آتے ہیں یعنی اسی کے طرح آپ اپلائے کر سکتے ہیں 55 MBBS اور 15 BDS کے سیڈز اب ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ گرلز جو ہیں لڑکیان وہ آرمی میڈیکل کالیج میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں اس کا سیمبل سے آنسر ہے کہ جی بالکل جا سکتے ہیں اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو نہ آپ نے تھوڑ سے سمجھنا ہے کہ آپ کن تین طریقوں سے آپ کوئیسوکے ہیں آپ نے سوڑا کہ 3 طرح کیجان جوارمی میڈیکل کالیج میں سب سے پہلے ہicioز ہیں میڈیکل کالئج اور نامس کاریڈ نامس کاریڈ پگرنگ کالئٹس موجہ سابطہ پہلائے کر سکتے ہیں سابطہ پہلائے سکتے ہیں گرلز اور وئائز دونوں usted میڈیکل کالئٹس 관련 کا کردہ ہے جو آپ سے آپ کو بلائے کر سکتے ہیں کہ صرف اس میں گرلز نہیں کر سکتی گرلز جو ہیں وہ میڈیکل کیڈیٹس کے طور پر اپلائے نہیں کر سکتی باقی وہ پینگ کیڈیٹس اور نمز کیڈیٹس دونوں کے طور پر اپلائے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میڈیکل کیڈیٹس ہوتا ہے اس میں آپ نے نمز کا ٹیسٹ آپ نے مطلب پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں انٹرویو آپ کا ہوتا ہے اور آپ کا فیزیکل فٹنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میڈیکل کرڈٹ کے طور پر اور صرف وائس کے لیے اور اس کے علاوہ جو نمز کرڈٹ جو ہے اس میں آپ گرلز ہوں یا وائس ہوں کو اپلائے کر سکتے ہیں بس آپ نے اتنا میرٹ بنانا ہے کہ آپ ٹاپ فیفٹی فائیو یا ٹاپ فیفٹین ایمی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے آ جائیں تو آپ کا مطلب وہاں پر ایڈمیشن ہو جائے گا اور نمز کرڈٹ کے لیے کوئی ہائٹ آئی سائٹ وغیرہ فیزیکل فٹنیس اس کا مطلب یا ایسا انٹرویو بغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو انٹرویو بغیرہ ہے اور فیزیکل فٹنیسا وہ صرف میڈیکل کرڈٹ کے لیے ہوتا ہے نمز کرڈٹ کے لیے نہیں ہوتا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گیا کہ جو پینگ کرڈٹ ہیں وہ آرمی کے جو بچے ہیں وہ لوگ پینگ کرڈٹ کے لیے پر اپلائے کریں گے اور جو سیویلینز ہیں جو آرمی کے جن کے پینٹس آرمی میں نہیں ہیں وہ لوگ میڈیکل کرڈٹ یا نمز کرڈٹ کے طور پر اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمز کرڈٹ کے طور پر اپلائے کرنے کے لیے بیسیکلی کیا کا ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو آپ نے نمز کا امڈی کرڈ دینا ہے ضرور دینا ہے اور اس میں میرٹ بھی مطلب بہت اچھے نمبر لینے آپ نے ایفیسی میں آپ کے اچھے نمبر ہونے چاہیے اور نیشنل امڈی کرڈ میں بھی اچھے نمبر ہونے چاہیے تو یہ تینوں چیزیں آپ نے پاس کرنی ہے اور بہت اچھے نمبروں سے کرنی ہے پھر یہ آپ کا مطلب اکسیم چانس ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا لازٹ یر پورے پاکستان سے تقریباً پچاس ہزار سورنٹس نے نمز کا امڈی کرڈ دیا تھا اور اس کا جو سینٹرز بنتے ہیں وہ آرمی کے جو کرنٹ ایریا سے وہاں بنتے ہیں تو اگر آپ نے اس کے بارے مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ میری ایک ویڈیو ہے جس میں اپنا نمز امڈی کرڈ کا ایکسپرینس بتایا تھا تو ای گوٹ ون سکسٹی آوٹ آف دو ہنڈرڈ تو اس میں آپ کو سارا کچھ بتایا ہے تو اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پیپر پیٹرن کی بات کرنے تو نمز کا جو تیسٹ ہے وہ لاسٹ یر بلکل نیشنل امڈی کرڈ کی طرح کا تھا پیپر پیٹرن کے لحاظ سے بائو میں ایٹی ایم سکیوز تھے سکسٹی ایم سکیوز وار فرام کیمیسٹری وار فور فیسکس وار فور انگلیش تو ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ ایم سکیوز تھے ایکچلی جو نمز کا ایم سکیو بینک ہوتا ہے ریڈیس روم دو فیڈرل بکس فیڈرل کی کتابیں بہت امپورٹن ہیں اگر آپ نے اگر آپ اسی کے ذریعے آرمی میڈکل کالج میں جانا آپ کا مین گول ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فیڈرل کی جو کتابیں ان کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں اگر آپ کسی اور پروینسو ہیں تو آپ پہلے اپنی کتابیں ہتم کریں اور اس کے بعد فیڈرل کی کتابوں کو ایک مرتبہ ریڈ بھی کر لیں گے اور اس میں جو لائنز یا جو باتیں ایڈیشنل لکھ ہوئی ہیں حاصل کر بائو میں تھوڑی زیادہ information دی ہوئی ہے تو وہ آپ وہاں سے cover کر سکتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ بہت بہت اچھے نمبر لینے کے قابل ہو جائیں گے اور ایک امپورٹن پات اکثر سوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے نمز کے لیے الگ سے تیاری کرنی ہے اور نیشنل ایم ڈی کٹ کے لیے الگ سے تیاری کرنی ہے تو اس کا میرے حیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس لیبس ہوتا ہے وہ آلموست سیم ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ نمز میں کچھ ٹاپکس زیادہ ہوتے ہیں یا چند ایک ٹاپکس کا ڈیفرنس ہوتا ہے ورنہ موسٹلی سیم ہوتا ہے سلیبس تو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں نیشنل ایم ڈی کٹ کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی ایک لحاظ سے اسی کے ساتھ آپ کی نمز ایم ڈی کٹ کی تیاری بھی خود بہ خود ہو جائے گی اگر آپ پیڈرل کتابیں پڑھنا چاہیں تو وہ تھوڑا مطلب الگ بات ہے کہ آپ خود پڑھنے ایفرٹ کر رہے ہیں ورنہ بیسی کے لیے اگر آپ نیشنل ایم ڈی کٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نمز ایم ڈی کٹ کی تیاری بھی ہو جاتی ہے میں ایک پرسنلی اپنی ایک فیلو کو جانتی ہوں جو کہ شیپ پرپیرٹ اونلی فرم دے پنجاب تیکس بک پر نمز ایم ڈی کٹ تو اس کے 180 نمبر آئی تھے اوٹ اف 200 اور اب وہ آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی میں پڑھ رہے ہیں تو اس نے صرف پنجاب تیکس بک سے تیاری کی تھی فیڈرل کتابیں اس نے نہیں تھی پڑھی تو مطلب یہ کہ فیڈرل کی کتابیں بہت اچھی ہیں اگر آپ اپنے بہت اچھے نمبر لینے ہیں تو پھر آپ فیڈرل کتابیں پڑھ لیں اگر آپ صرف پنجاب تیکس بک پڑھیں یا اپنے پروینس کی بک پڑھ رہے ہیں تو اس کے اکورڈنگ بھی آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں نمز کے ایم ڈی کٹ میں اب اگر ہم بات کریں کہ اگریگٹ فارمولا کیا ہوتا ہے تو اگریگٹ فارمولا جو ہوتا ہے یہ ہر سال جب ایڈمیشن کا ٹائم ہوتا ہے جنہیں کہ جب ایم ڈی کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ریزلٹ آ جاتا ہے ٹیسٹ کا اور ریزلٹ کے بعد پھر کچھ کبھی ایک مہینہ یا دو مہینے بعد وہ لوگ آپ کو ایڈورٹیسمنٹ آتا ہے کہ اب آپ اپلائی کریں ایڈمیشن کے لیے تو اس ٹائم پہ اس ایڈورٹیسمنٹ میں ہی اسی میں اگریگٹ وہ لکھا ہوتا ہے ہر سال نیا آتا ہے تو پچھلے سال کا اگر شیئر کروں تو پچھلے سال کا تھا کہ ٹوینڈی پرسنٹ ایفیسی تھی تھرڈی پرسنٹ نامس ایم ڈی کٹ تھا تو کسی کو نہیں بتا کہ ہو سکتا ہے اس سال چینج ہو جائے اوپر نیچے ہو جائے تو ہر سال ایک الگ اناؤنس ہوتا ہے تو اب ویٹ کریں کہ اس سال کا کیا اناؤنس ہوگا اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ لاسٹر کا کلوزنگ مارٹ کیا تھا لاسٹر کا جو کلوزنگ مارٹ تھا ایم ڈی پرسنٹ سالے کے درمیان تھا ایم ڈی پیجن پرسنٹ بیا stationary ایم ڈی پیچنٹ ہا گیا آپ کو چود ہیں تڑک ٹوینٹ گیا مو Shake Night 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 mia سال کو vérتا ہے آمڈی چونہ ایک آounce پاس این کو مرین پرسند رن Ps میرے ٹوینٹ گیا این سیمپلش ہی ٹھیک اپنے پرسند ایم اسن میں ہی ٹنموث دینگی نمز نمز میریٹ بنارض اچھا سکور کرنا ہے ایف ایسی میں بھی اور نمز امڈی گائٹ میں بھی اور اس کے بعد آپ میریٹیس پہ آجاؤ گے تو انشاءالا آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا یہ سیمپل سی بات ہے اب اگر آپ کو سمجھانے کے لیے مطا دیتی ہوں کہ اگر کسی سیڈن کے ایف ایسی میں وان تھاؤزنٹ نمبر آ رہے ہیں تو اس کو نمز امڈی گائٹ میں اس کو چاہیے کہ اٹلیس اٹلیس وان ایٹی پلس کا ٹارگیٹ رکھے پہن ایٹی فائیو اتنے ایٹی پلس کا ہر حال میں لے نہیں ہے پھر یہ اس کا چانس بنے گا کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کے ایف ایسی میں اوہر اچھا ہر ہیں اور نمز امڈی گائٹ میں اوہر اچھا ہر ہیں تو دیفنیٹل آپ کا چانس اس لحاظ سے بڑھتا جاتا ہے تو ایکچھلی اس میں صرف 55 سیڈز ہوتی ہیں ایمی بی ایس کی اور 15 سیڈز ہوتی ہیں بی ڈی ایس کی تو اس لحاظ سے جو کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور میریٹ بھی بہت ہائے ہوتا ہے نامز کا تو اس کے لیے اگر آپ بہت سیریس ہیں کہ آپ نے آرمی میڈیکل کالیش میں ہی جانا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کریں اور مطلب ایف سی میں بھی اور نامز ایمڈی کیٹ دونوں میں بہت اچھا سکور کریں اور ایک اور ایمپورٹنٹ پاعت کہ بے شک آپ نے آرمی میڈیکل کالیش میں ایڈمیشن لینا ہے اپنے نامز ایمڈی کیٹ بھی دے دیا ہے لیکن پھر بھی آپ کا ضروری ہے کہ آپ نے نیشنل ایمڈی کیٹ بھی دیا ہو یعنی کہ نیشنل ایمڈی کیٹ اگر آپ نے پاکستان کی کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی یا کالیش میں ایڈمیشن لینا ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے پرائیویٹ ہے چاہے آرمک انڈر ہے چاہے آرمک انڈر نہیں ہے آپ نے ہر حال میں نیشنل ایمڈی کیٹ ضرور دینا ہے اس کو پاس بھی کرنا ہے اب آتے ہیں کہ ایڈمیشن کا پروسس کا ہوگا تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اشتہار آتا ہے ایڈورٹیسمنٹ آتا ہے نمز کے طرف سے نمز ایمڈی کیٹ کے ریزلٹ کے ایک کچھ دنوں بعد یا ایک دو مہینے بعد تو اس ایڈورٹیسمنٹ میں ایڈمیشن کا آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کی فی بے کرنی ہے صرف اپلائی کرنے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کا نام میریٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو دیفنیٹلی پھر آپ نے اس کالج میں جانا ہے اور وہاں پہ فی جمع کروانی ہے اور فی جمع کروانے کے بعد فی بے کرنے کے بعد آپ نے مطلب بیسکلی آپ کا اس طرح ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور یہ کہ جس فارم سے آپ اپلائی کریں گے آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے اسی فارم سے آپ ایم بی بی ایس کے لیے پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور بی ڈی ایس کے لیے بھی یعنی کہ ایک ہی فارم پہ آپ دونوں کے لیے ایک ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ یہ نامز ایم ڈی کیا نامز کیڈیٹس جو ہیں ان کے لیے تو میڈیکل کیڈیٹس کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ میں اس ویڈیو میں نے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی زارہ انفو نہیں ہے تو یوٹیو پر بہت سارے ویڈیوز ہیں جہاں پہ آپ میڈیکل کیڈیٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ابھی میں بیسکلی جو نامز کیڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں تو ظاہر آپ نے اپلائی کیا اس کے بعد اگر آپ پر میرٹس پر نام آ جاتا ہے تو آپ نے فی پی کرنی ہے اور اس کے بعد ایک امپورڈن بات کے ایک سے زیادہ میرٹس لیتے ہیں ان کے فرسٹ میرٹس لگی اس میں انہوں نے ٹاپ فیفٹی فائف سٹورنٹس رکھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا ایڈمیشن کے لیے ان ففٹی فائف سٹورنٹس میں سے جتنے سٹورنٹس نے فی پی کر دی وہ لوگ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا اور مطبع وہ چار سے پانچ سن کا ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد جو سٹورنٹس ہیں جو فی پی نہیں کریں گے ان کا وہ نام کارٹ دیں گے اور جو نیچے مزید ان سٹورنٹس نے اپلائی کیا گا ان کا نام وہ اگلی لسٹ میں لے آنگے دوسرا سیکنڈ مریٹ لسٹ لگتی ہے اس میں سے پھر جو بچے فی پی کریں گے ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا اور پھر اگر جو نہیں کریں گے ان کا نام کارٹ دیں گے اور نیچے سے مزید بچوں کو وہ لسٹ میں اپڈیٹ کریں گے اور نئی لسٹ لگتی ہے اس طرح سات سے آٹھ لسٹ لسٹ میرے حیال سے لگی تھی اس کے بعد جو کلوزنگ مریٹہ اینڈ پہ آکے وہ نائنٹی ون پرسنٹ کے آلموسٹ تھا اور اگر آپ کا مریٹ اس میں نام آ چاہتے تو وہ دیویل دیفنیٹلی سینڈ یو این ای میل ایٹسٹرہ تو اس ای میل میں آپ کو سارا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کس دن آنا ہے مطلب کہاں پہ آنا ہے اور فی پی ایسے کروانی ہے کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آنے ہیں تو آپ کو سارا گائیڈ کر دیں کہ اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بس آپ اتنی محنت کریں کہ آپ کا مریٹ بن جائے تو اس کے بعد سب کچھ آپ کو گائیڈ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں آپ کو سب پتہ چل جائے گا بس آپ نے اس ٹیم جونا بہت محنت کرنی ہے کہ آپ اس لیول تک مہن جائیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے آپ کا مریٹ لسٹ پہ نام آ جائے اب اگر آرمی میڈکل کالیج راول پرنڈی کے پارے میں بات کریں تو ایڈس فن او دہ بیسٹ میڈکل کالیجز ان پاکستان تو اس میں جو ہے اگر کالیج میں آپ نے یونفارم پہننا ہوتا ہے جیسے کہ دوسرے کالیجز ہیں جو آرمی کھنٹر نہیں آتا اس میں سے موسٹی کالیجز میں آپ یونفارم نہیں ہوتا لیکن آرمی میڈکل کالیج راول پرنڈی میں آپ کا ایک خاص یونفارم ہوتا ہے جو آپ نے ضرور پہننا ہوتا ہے اور چاہے آپ نمس کریڈ ہیں چاہے میڈیکل کریڈ ہیں دونوں کے صورتوں میں آپ نے یونیفارم پہننا ہوتا ہے اور فیز کے اگر بات کریں تو ایک سال کی جو فیز ہے مطلب کہ ایک سال کے بتا رہی ہوں وہ ہے تقریباً ٹو لاکھ ففٹی تھاؤسنڈ روپیز یعنی کہ ڈھائی لاکھ کے قریب فیز ہوتی ہے ایک سال کی اور اس کے علاوہ اگر ایڈمیشن کے بعد کالیش پر جوائن کر لیتے ہو تو آپ بھی کچھ سکولرشپس وغیرہ ہوتی ہیں تو جن سرنٹس کو سکولرشپس وغیرہ کی صورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے بہت سارے آپ کو اوپرچنٹیز ہوتی ہیں تو آپ ان کو اوویل کر سکتے ہو اور آپ کو جو فی وغیرہ اس میں کنسیشن مل جاتی ہے تو اس طرح اس لحال سے پریشان ہونے کے بات نہیں ہے بس آپ نے محنت کرنے ہیں کہ آپ کا میرٹ بن جائے اس کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی تو اس لحال سے پریشان نہیں ہونا تو آئی ٹھنگ دیکھو اس ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ